اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب میں حب کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈننگ کو انجوائی کر رہے ہوں گے فرنس آج کی ویڈیو میں ہمیں آپ کے ساتھ مجھے کچھ پلانٹس ریسیب ہوئے ہیں اس حوالے سے بات کروں گی کچھ پلانٹس جو ہیں وہ گفٹ آئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ میں نے آن لائن شاپنگ سے پرچیز کیے ہیں تو فرنس یہ جو کچھ آپ پلانٹس دیکھ رہے ہیں یہ آج مجھے ریسیب ہوئے ہیں اس میں سے ایک تو یہ پنک سنگونیم ہے سنگونیم کی بہت خوبصورت ویرائیٹی اور ہمارے ہاں بہت ریئر ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ہاں آسانی سے مل جاتے ہیں یا نہیں مل پاتے تو ایک تو یہ آن لائن میں نے منگوایا ہے پنک سنگونیم اور ایک اس کے علاوہ میں نے یہ منگوایا ہے سویس چیز یہ بھی مانسٹیرہ کی ویرائیٹی ہے مانسٹیرہ کے آل ریڈی دو میرے پاس ویرائیٹیز ہیں ایک گول پتو والا اور ایک جسے ہم ڈرائگن مانسٹیرہ کہتے ہیں جس کے لمبے اسی ٹائپ کے لیف ہوتے ہیں لیکن وہ دو جو ہیں وہ الگ چیزیں ہیں اور یہ جو ہے یہ الگ ہے تو یہ دو جو ہیں پلانٹ یہ میں نے آن لائن خریدے ہیں اور یہ آپ دیکھئے کافی اچھی کوالٹی کے یہ والے بھی ہیں پنک سنگونیم بھی اور ماشاءاللہ سے اچھا خاصا گھنہ پلانٹ ہے اور بہت خوبصورت ہیلٹ بھی ہے اس کی اور اس کے علاوہ یہ مانسٹیرہ کا جو ہے یہ کیونکہ ابھی اس کے لیف چھڑنے سٹارٹ ہو چکے ہیں کیونکہ اب اس کے جو ہے وہ آگے دورمنسی کا پیریٹ ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اچھا خاصا ٹال پلانٹ ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے مانسٹیرہ لیکن بہت پتلی ہے ابھی اس کے اندر جو ہے وہ اتنا کھنا جو ہے مانسٹک جس طریقے سے ہم بناتے اس طریقے سے نہیں ہیں لیکن اب یہ ہے کہ کیونکہ ابھی اس کا ریسٹنگ ٹائم ہے تو ابھی میں اس کے ساتھ جو ہے وہ چھڑخانی نہیں کروں گی جب اس کا جو ہے وہ گروئنگ پیریڈ آئے گا فروری مارچ کے بعد تو اس کے میں جو ہے وہ میں پھر اس کو ریپورٹ بھی کروں گی اس کے ساتھ مانسٹک جو ہے وہ اچھی والی جو گھر میں خود بناوں گی وہ میں اس کے ساتھ لگاؤں گی فی الحال جو ہے وہ میں اسی کے اندر اسے رینڈ دوں گی جہاں تک اس کے پورٹ کی بات ہے تو پورٹ اس کے ساتھ اچھا بڑے سائز کا پورٹ ہے تقریباً بارہ سے چودہ انچ کا پورٹ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو پورٹ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جب میں اس کو کروں گی دوبارہ سے اس کی جب کٹنگ وغیرہ کروں گی یا کچھ اس کے حوالے سے جو بھی کام میں کروں گی وہ انشاءاللہ میں فروری مارچ میں کروں گی تاکہ اس کی جو گروت آگے ہونی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہو اس کے علاوہ کچھ مجھے پلانٹس گفٹ ملے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ان میں جو ہے یہ آپ جو دیکھ ریو پلانٹ یہ ریو ٹرائی کلر ہے اس میں یہ دیکھئے یہ اس طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ اس کا کلر پیٹرن ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ شیئرس آ رہے ہیں تو ایک یہ پلانٹ مجھے ریسیب ہوا ہے بہت خوبصورت گفٹ ہے میرے لئے میری فرینڈ کا جنہوں نے مجھے گفٹ کیا اور اس کے علاوہ ایک یہ باسکٹ پلانٹ ہے یہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے اور اس کی یونیکنس یہ ہے کہ اس کی یہ اس طریقے سے آپ کہیں سپائکز کہیں یا جس طریقے سے سپائیڈر پلانٹس کے رنرز نکلتے ہیں تو اسی کے کونے پر جو ہے وہ اس کے پلانٹس بنتے ہیں تو جیسا کہ اب یہ دیکھئے یہاں پہ یہ اس کا پلانٹ جو ہے وہ بننا سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پہ جس طریقے سے سپائیڈر پلانٹ کے رنرز ہوتے ہیں بلکل اس کے سٹم کے انڈ پہ جو ہے وہ اس کا بیبی پلانٹ بنتا ہے اور پھر جہیں سے جب وہ تھوڑا سا مچور ہو جائے تو آپ اسے کٹ کر کے ایز ای کٹنگ لگا سکتی ہیں اور بہت آسانی سے وہ گروت جو ہے وہ اپنی سٹارٹ کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ شرم پلانٹ مجھے گفٹ آیا تھا لیکن ہماری جو کیٹ ہے ساشا اس کی مہربانی کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ یہ اس کی سٹمز جو ہے وہ دو توڑ دی ہیں ایک یہاں سے اور ایک یہاں سے یہ دونوں میں نے ابھی لگا تو دی ہیں ایز ای کٹنگ اب دیکھتے ہیں یہ چل پاتا ہے کہ نہیں یہ اچھی کنڈیشن میں ہے کیونکہ اس کو وہ خراب نہیں کر پائی لیکن جو یہ فلاور کھلا ہوا تھا اس سٹم کو جو ہے وہ اس نے کٹ دیا اور جب میں نے دیکھا تو یہ بالکل نیچے گری ہوئی تھی میں نے دوبارہ سے اس کو لگا تو دی ہے آئی ہوپ کہ یہ لگ جائے اور یہ باسکٹ پلانٹ ہے اس کی پر بھی ان سب پلانٹس کی پر میں الگ سی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی فیلحال آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ پلانٹس مجھے ریسیب ہوئے ہیں تو مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ خوشی ہے اور میں اپنی ان فرنڈز کا تھینکس بھی کرنا چاہوں گی یہ پہلار grounds کی پہلار ہوئے ہیں سوگا آپ کو یہ ویڈیو کا چھوٹی سی ہے آپ کو پسندہ آئے ہوگی پسندہ آئے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا ان تمام پلانٹس کے پر میں سیپرٹ سیپرٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جب ان کی کیئر کے حوالے سے میں بات کروں گی تو ای ہوپ کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسندہ آئے ہوگی پسندہ آئے تو لائک کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فرنس آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال بکھئے گا اللہ حافظ